اسلام علیکم مائی ڈیر یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب ہر یہ سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہنستے مسکراتے رہیں فشیاں باندھتے رہیں تو جی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کے سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کو میرے آنے میں لیے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور جی رہ نے مجھے پہلے سے سبسکرائب کیا میں انہوں کا بہت شکریہ کہ وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے اچھے اچھے کمینٹس کرتے ہیں اور جی آج میں آپ سے شیئر کروں گی سنڈے روٹین ویسے تو سنڈے چھٹی کا دن ہوتا ہے لیکن جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بیزی ڈے ہوتا ہے سنڈے والدین کافی کام باڑھ جاتا ہے بچوں گرہ کو چھٹی ہوتی ہے یا پھر ان کے یونی فارم وگرہ دونے تینگر کے بھی کافی کام کھانا شانا وگرہ سب کچھ کافی زیادہ کام ہو جاتا ہے تو جی آج ہم سب کر رہے ہیں بڑے کام شام ہے جو جو رکرا اپنی ممہ کے ساتھ ہیلپ کروا رہی ہیں روم کی صفحہی میں بٹن وگرہ دو کے دے رہی ہیں اپنی ممہ کو اور یہاں پہ یہ میری چھوٹی تیورانی آج جاری ہے اپنی امی کی طرف کیونکہ بچوں کو سکول سے چھٹی ہے اور اس کی امی کا گھر بھی پاس ہی ہے تو اس لیے یہ پھر چھٹی بنانے جاری ہے اپنی نانوں کو پاس اور زینب بھی ابھی کھیل رہی ہے پاس ہی تیار کوئی نہیں ہوئی ابھی تو انہوں تھوڑی دے تک جانا بھی اس کی ممہ بیزی ہیں تو وہ بھی بعد میں ان کے تیار کرے گی اور جی یہاں پہ امی بیٹھوئی ہیں اپنے کمرے میں اور انہوں نے بھائر کا دروازہ کھولا ہوئے تاکہ بھائر سے ہوا وگر آتی رہے کیونکہ گرمی ہے تو ان کو بڑی نہ ملجن ہوتی ہے شوگر بھی ہے ان کو تو ان کی طبیعت سے ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے موڑی روج اور اکرا برطن دا رہی ہیں اور ان کی ممہ کار رہی ہیں ڈسٹنگ کچھ تو سردیوں کی وجہ سے بھی سردی آنے والی ہیں اس وجہ سے بھی صفائی اور یہ کچھ ان کے پاپا بھی آنے والے تقریباً ڈائی تھی سال بعد تو اس وجہ سے یہ پھر اپنے روم کی صفائی کر رہے ہیں بچ سنڈے کو اسی طرح سالہ دن بیزی گزرتا ہے کچھ نہ کچھ کام جوتا ہے نا وہ نکل ہی آتے ہیں بچے بھی گھر ہوتے ہیں اس لئے کام بھی کافی بڑھ جاتا ہے تو بشا نے تو بچوں کی چھٹی کا فائدہ اٹھایا ان کو ساتھ لگایا اور کام کا آج میں کافی ہیلپ مل گئی اس کو اور جی یہاں پہ زینب تیار ہو گئی ہے زینب اور مریم نینانوں کے گھر جانے کے لئے اور شاہ زیب ان کے پاس کھڑا ہوتے ان کو دیکھ رہا تھا زینب کیونکہ سارے بچوں میں سے چھٹی ہے اس کے اس لئے سب پھر اس سے کافی لڑ پیار کرتے رہتے ہیں اور میں کار رہی تھی علماری کی سیٹنگ کپڑے وغیرہ سیٹ کار رہی تھی کافی نہیں در ادھر ہوئے پہ تھے تو آج پھر چھٹی تھی تو میں نے سوچھے اس کو بھی بچوں کو ساتھ لگا کے کارنو سیٹ اور جی ابھی ہو گیا ہے کھانے کا ٹائم کھانے میں آج میں بنا رہی ہوں پیاز براؤن کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور نمک میرچ وغیرہ آپ اس پر ذائق کا اپنی پسند کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنا آپ لوگ پسند کرتے ہیں نمک میرچ اور خلدی اور اس پر میں تھوڑے سی سبز میرچے ڈالوں گی مجھے سبزیوں میں سبز میرچے بڑی پسند ہیں اس کی وجہ سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے سبزی کا تو میں تو ضرور ہی ڈالتی ہوں کوئی بھی سبزی بنا ہوں تو میں اس میں سبز میرچے ضرور ڈالتی ہوں اس میں یہ جو ایک کا علو پڑا ہوئے یہ کوئی ٹریک نہیں ہے یہ ویسے میں نے ڈال دیا تھا اور مسالہ مونکیس میں پھر آپ سبزی ایڈ کرتے ہیں آلو بھی اگر ایسے بھاری کتلوں میں کٹے ہونا تو اس سے بڑی جلدی کال جاتے ہیں اور آپ کا کھانا جلدی ریڈی ہو جاتا ہے سبزی میں جا امی نے ہی بنا کے دیتی تاہی امی نے تو وہ اسی طرح آلو بناتے ہیں تو مجھے بھی اس طرح اچھے لگتے ہیں تو اس میں سبزی اگر اڈال کے اس کو مکس کر کے اب اس کو تھوڑی دیر ڈال کے رکھیں گے تاکہ علو اگر اگر جائیں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو جی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا تو جی یہاں پہ ہمارے آلو بینگل تقریباً تقریباً تیار ہو چکے ہیں بس جب ان کا پانی بلکل سوک جائے گا اور آئلو پر آنا شروع ہو جائے گا تو سمجھے لی آپ کا کھانا ہو چکے راڈی گرمیوں میں اس طرح کا کھانا دیکھ کے اور ہی بھو پڑ جاتی ہے دوپہر بھی ٹائم سبزی کا سالن بڑا مزے کا لگتا ہے اور میں تو ان گرمیوں میں سالن کے ساتھ اچار ضرور ہی لیتی ہوں سبزی کے ساتھ اچار کا اپنے مزے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی کھانا مگرہ کھا کے ابھی ہم سب بیٹھے ہیں بائی سین میں باتیں شاتے کر رہے ہیں ہی حوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ موسیقی